السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور آج پھر سے ایک منفرد خبر آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مجھے بڑی ہی شرم آرہی ہے کہ لاہور میں دو شادیاں ہوئی ہیں رواما اور دونوں ہی شادیوں میں بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی حرکات ہوئی ہیں اور دونوں ہی شادیاں شرمناک تھیں اور ہمارے لئے ایسی مثال قائم کرنا بہت ہی بری بات ہے گو کہ میں جانتی ہوں کہ شادیوں کے اندر جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہم لوگ ہندو رسم سے لے کر آئے ہیں کیونکہ ہم لوگ برے صغیر میں رہتے تھے تو ہندووں کا ایک ہمارے اوپر بہت انفلوینس تھا ہم مسلمان ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس طرح کی رسموں کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے لیکن بہرحال اب لوگ شادی کے نام پہ رسم و رواج کے نام پہ کلچر کے نام پہ معاشرے کے نام پہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج بھی ہم رسم و رواج میں اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم وہ رسم و رواج پورے نہیں کرتے تو وہ لڑکی جس کی ہم شادی کر رہے ہوتے ہیں جو اگلے گھر جاتی ہے اس کو تانے سننے کو ملتے ہیں یا بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں اسی نام پہ ہم نے جو بہت سارے رسم و رواج کے نام پہ رسمیں بنائی ہوئی ہیں ان میں مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ رسم ہے جناب جی جوتا چھپائی سہرہ بندی گاڑی رکوائی دروازہ رکوائی کھیر چٹائی اور دودھ پلائی لیکن اب ایک نیا سسٹم آ گیا ہے کہ اب دودھ پلائی کی جگہ لوگ کیا کریں گے اب لوگ سنگھائیں گے آپ کو نشا یا آپ کو پلائیں گے دھوان اور اسی کی مثال آپ لوگ انہیں دیکھی کہ پچھلے دنوں میں لاہور ہی کے اندر ایک شادی ہوئی جس میں دولہ اور دولن جب اپنی شادی کا فوٹو شوٹ کر آ رہے تھے تو کھلے عام وہ سگرٹ پی رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے جب ان کے پر تنقید ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارا آزادی رائے ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ہماری آزادی کی ایک مثال ہے اور پھر لوگوں نے کہا کہ ان کا پرسنل معاملہ ہے جب آپ کھلے عام پارکز کے اندر شوٹ کے نام پر سگرٹ پی رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے کہ لوگ تنقید کر رہے ہیں پھر آپ کو تکلیف ہو رہ کہ لوگ تنقید کیوں کر رہے ہیں جبکہ جو آپ کا فوٹو شوٹ کر رہے ہیں وہ اپنے اوفیشل پیج کی اوپر آپ کی مثالیں دے رہے ہیں آپ کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے اسی طرح کا ایک واقعہ لاہور کے اندر ہوا ہے اور آج کل کی جو شادیاں وہ اتنی عجیب و غریب ہو گئی ہیں اب میں آپ کو اس شادی کا حوال سناتی ہوں جو نئی شادی ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ پچھلے دنوں شادی ہوئی اس میں دولہ اور دولہن جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ دودھ پلائی کی رسم میں جو دولہن کی بہنیں ہوتی ہیں وہ یہ رسم کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ دولہ سے پیسے مانگتی ہیں اب ہوا کیا کہ دولہن کے جتنے بھی فرینڈز تھے میل فرینڈز اور فی میل فرینڈز وہ آئے سٹیج پر بکاعدہ طور پر انہوں نے جو شیشہ ہوتا ہے شیشہ مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ شیشہ کیا چیز ہے لیکن شیشے سے آپ لوگ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں کہ دیکھنے والا آئینہ نہ سمجھ لیں یہ شیشہ پینے والا شیشہ ہے دھویں والا شیشہ ہے وہ لے کر وہ سٹیج پر آتے ہیں اور اس کے پائپ کے اردگید انہوں نے جنابی علی بہت سارے پھول لگائے ہوتے ہیں اور سپیشلی انہوں نے اس کے اوپر ایک کارڈ چسپا کیا ہوا ہے جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم یہاں پر شیشہ پلائی کی رسم کے لیے آئے ہیں میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ لوگ یہ کلپ دیکھیں اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی باقی کی ڈیٹیل بتاتی ہوں اور ہو رہے ہیں کوئی ایمانی مجھند بر願 کسی اور بہت سٹیجہ دیکھیں اور میری نہیں ڈیا اور میری نہیں یکی کل کی خود اور ہی کوئی والا شیفہ سٹیجہgram پیسے دیو آج اپنی پر آجو آجو کابل کرو مریکن دیکھ ورشاہ آئے تیر ایک دیں برہن ستی روگ تیر آجو تیر آجو تیر آجو ایسی پر آجو موسیقی موسیقی جی تو دیکھا آپ نے کہ بقاعدہ طور پر پہلے دلہے کو یہ جو دھواں ہے اس کے کش لگوائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دلہن صاحبہ بھی پیچھے نہیں رہتی سب سے پہلے تو وہ ایک پرانی جو بات تھی نا کہ دلہن بڑی لجاتی تھی شرماتی تھی گھبراتی تھی اور پھر گنگناتی تھی لیکن اب تو کھلے عام دلہن وہاں پہ سٹیج پہ بیٹھ کے تمام رشتہ داروں کے سامنے شیشہ پکڑ کے دھومے کے کش لگاتی ہوئی آسمان میں اڑا رہی تھی واہ یہ ہے جی 21 سدی کی دلہن اب بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی شادیاں کیوں وائرل ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ایک اور شادی ہوئی تھی جس میں ایک ساز صاحبہ نے اپنے داماد کو ایک کی فورٹی سیون گفٹ کی تھی یعنی کہ سلامی کے طور پر اس شادی میں بھی یہی ہوا کہ جو ساز صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے داماد کو ایک کی فورٹی سیون اس لئے گفٹ کی تھی کیونکہ اس کی جو ہم تک معلومات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ لڑکے نے اپنے شوق کے طور پر بتایا تھا کہ ان کو شکار کھلنے کا بڑا شوق ہے اور ساز صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا جی ہم آپ کو بندوق گفٹ کرتے ہیں اور انہوں نے بڑے شان کے ساتھ نہ صرف یہ گفٹ کیا بلکہ اس کو وائرل بھی کیا اچھا ایک اور بڑی مزے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فوٹوگریفرز ہوتے تھے یا جو موویز بنا رہے ہوتے تھے ان کو سپیشلی فیملی کی طرف سے یہ ہدایت آتی تھی کہ ہماری فیملی کی تصویریں آپ نے باہر کہیں وائرل نہیں کرنی کسی کو نہیں دینی لیکن اب تو بقاعدہ طور پر ان کی اوفیشل پیجز کے اوپر اس طرح کا کوئی چھٹکلا چھوڑا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کا چھٹکلا کیوں چھوڑا جاتا ہے کیونکہ ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کیونکہ اب تو بقاعدہ برٹھ ریز کے اور شادیوں کے پروموز بنتے ہیں اور اس پرومو کے اندر خود باز زفا اس طرح کے کیمرامینز ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کام کریں تاکہ آپ کی یہ شادی جو ہے یہ لائم لائٹ میں آ جائے اور ہر جگہ پر سوشل میڈیا کی زینت بن جائے میں مانتی ہوں کہ آج ہر انسان جو ہے سوشل میڈیا کی ایکسیس میں ہے بڑی جلدی چیزیں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں اس میں مس کمیونیکیشن بھی ہو جاتی ہے چیزیں غلط طریقے سے بھی پہنچتی ہیں لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بہن بیٹیوں کو اپنی عزت سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات باہر نہ پھیلے اب وہ پبلیسٹی کے نام پر جھوٹی شہرت کے نام پر خود اس طرح کے مشوروں کو قبول کرتے ہیں اور نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کام کریں اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اکیس بھی صدی میں اس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں تو انقریب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور بہت کچھ ہونے والا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں اس بارے میں مجھے کومنٹ کریں مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی شادیوں کے بارے میں اور جیسا کہ اس شادی میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی شادی نہیں تھی کہ جس میں بس دولہ دولن سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے دوستوں کے ساتھ مل کے ہلا گھلا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا بلکہ ان کے تمام فیملی میمبرز بھی وہاں پر موجود تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو سوشل میڈیا سارفین ہے اس کے دو دھڑے بن گئے ہیں ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ہے ان کی لائف ہے انہیں کچھ بھی کرنا چاہیے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی زندگی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی ہے اگر ان کی اتنی ہی پرائیوٹ لائف ہے تو وہ اس کو سوشل میڈیا پر کیوں لے کر آئے ہیں اور اگر لے کر آئے ہیں تو پھر وہ تنقید کا حوصلہ بھی رکھیں تاکہ ان کے بارے میں جو ہم کہہ رہے ہیں اسے وہ برداشت بھی کریں پھر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کے ممبر سامنے موجود تھے ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں تھا پہلے بڑوں کا کردار ہوتا تھا کہ وہ چھوٹوں کو سمجھاتے تھے لیکن اب بڑے کچھ بھی نہیں سمجھاتے ہیں تو جو دلہنے ہیں یا جو دلہ ہیں وہ پہلے سے اس طرح کی چیزیں ڈیسائیڈ کر کے رکھتے ہیں کہ ہم ایسی شادی میں کیا ویرڈ چیز کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمیں لائم لائٹ میں ہمیں شہرت کا موقع مل سکے اس بارے میں آپ لوگ کا کیا خیال ہے اور اس طرح کے دلہ دلن جو روایات کو توڑتے ہیں رسم و رواج کو توڑتے ہیں اور پھر اس کے اندر اپنی انویشن ڈال کے اس میں بہیات پن اس میں لچھر پن ڈالتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کومنٹ سیکشن میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں وہاں پر آئیے اور میسا شیئر کیجئے کیونکہ اگر آج ہم اسے ایڈرس نہیں کریں گے تو کل پھر ہمیں بھی آگے کوئی حق نہیں ہوگا کہ دوسروں کو ہم سمجھا سکیں کیونکہ ہماری کوئی بات ہی نہیں مانے گا تو میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں اور ساتھی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ وہ یہ کہ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے اور تمام تر نیوز جاننے کے لیے ولوگز دیکھنے کے لیے اور میری سٹوری ٹیلنگ دیکھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑے گا اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اور چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نیکی بان